اینٹی ٹیروریس فرنٹ کے ادھیر شاہ منندر جیف سنگھ بٹا نے کہا کہ تالیبان آتنکواد کی سب سے بڑی فیکٹری ہے جس سے بھارت ہی نہیں پورے دنیا کو نقصان ہو سکتا ہے بٹا نے کہا کہ تالیبان نے امریکہ پر حملہ کیا تھا یونائٹیڈ نیشن کو بیٹھک کر تالیبان پر پاوندی لگانے پر بچار کرنا چاہیے انیتہ وے مانو عدکاروں کا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ کوئی تالیبان سے ہمیں ہمیں نہیں پوری دنیا کو تالیبان سے نقصان ہے ہندوستان نہیں تالیبان آتنکواد کی بہت بڑی فیکٹری ہے آپ کو گیارہ ستمبر کی گھٹنا یاد ہوگی امریکہ میں حملہ کیا تھا انہوں نے تو پوری دنیا کو خطرہ ہے پوری دنیا کے اندر یونائٹیڈ نیشن مل کر کے بیٹھک کرے کہ اس کے اوپر پبندی لگائی جائے وہاں مانو عدکاریوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے بیٹھا نے کہا کہ پنجاب میں راجنیتک گلتیوں کی وجہ سے چھتیس ہزار بے گناہوں کا خون بہا ہے ستہ اور کرسی کی بھوگ نے پنجاب کو برباد کر دیا ہے ہم سب کی گلتیوں سے پنجاب برباد ہوا ہے لیکن کوئی بھی سبق نہیں لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ راجنیتک لوگ ہی پنجاب کو نوچ رہے ہیں پر ایک بات جرور کہنا چاہوں گا ان سب نتاؤں کو کوئی بھی گھٹ ہو کیا چھتی ہزار بے گناہوں کا جو خون ہوا ہماری راجنیتک گلتیوں سے پنجاب میں خون کی ندیاں بہ گئی بہنوں کے سوہا گوزڑ گئے گھر گھر میں گولیاں چلی سناٹھا تھا پنجاب کی اندر کیا آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں چکا ہے یہ کل کی باتیں ہیں ہماری گلتیوں سے ہوا پنجاب برباد ہماری گلتیوں سے بہنوں کے سوہا گوزڑے ہماری گلتیوں سے کئی بہنوں کئی ماں کئیوں کا قطریاں ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے پریواروں کو گولیوں سے مار دیا گیا شہید کر دیا گیا آپ نے کیا سبق چکا کورسی ستا کی لالسہ تھی اور آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں سارے ہم کورسی ستا کی لالسہ پنجاب میں چھوڑا کیا ہم راجنیتک لوگوں نے نوچ نوچ کے کھا گے ہم پنجاب کو کورسی ستا کی بھوک کے قارن ہم بھی تو آپ کے سامنے ہیں ایک بار چناؤ لڑا جبردستی ٹکڑ دیا اتنک وادیوں نے کہا بٹا چناؤ لڑے گا بمبو سے اڑا دیں گے ووٹ ڈالنے جائے گا ہاتھ کار دیں گے لوگوں کے ہم نے چیلنج کو قبول کیا ہم نے اپنے بہنوں کے سوہاگوں کی رکشہ کے لیے چناؤ لڑا ہم نے بچوں کو بچانے کے لیے چناؤ لڑا ہم نے پنجاب کو ہندوستان سے نہ ٹوٹے پنجاب میں خالستان نہ بنے ہندوستان ایک رہے پرطھم راست رہے ہم نے چناؤ لڑا ہم نے بم کھائے ہم نے گولیاں کھائی پر ہم نے جو خون بہایا قربانی نہیں قربانی کہنا پاپا جو ہم نے خون بہایا ان خون کا جس طریقے سے مل باتا ہے انہوں نے اس کی قیمت لی ہے انہوں نے ہم نے قیمت نہیں لی آپ سے کچھ نہیں کہتے ہم آپ کو کہتے ہیں سردار بیاندھ سنگھ جی نے قربانی دی ساری پولیٹیکل پاسٹ جیوں نے قربانی دی ہم نے بھی شریر پر بم کھائے بھئیہ اس کی امن چانتے کے لیے قرصی ستا کی ریس میں مت بھاگو 600 کلومیٹر بارڈر ہے پنجاب خطرناک ایریا بن چکا ہے پنجاب پہلے ٹیرزم اب نارکو ٹیرزم اس کی سماؤں کی رکشہ ہے اور 20 کلومیٹر دور ہے پاکستان عمر سر سے 20-25 کلومیٹر دور ہے پاکستان لہور کچھ تو شرم ہم کر لیں یہ قرصی ستا کی بھوک نے پہلے بھی پنجاب کو برباد کیا اور اب بھی قرصی ستا کی بھوک کیا پنجاب کو پھر برباد کرے گی نہ میں کسی فیور میں نہ میں کسی کے خلاف میں تو اپنا انوہب بتاتا ہوں سچے ہندوستانی سچے بھارتی سچے پنجابی بنو اور ان چتی ہزار بے گناہوں کا قتلیام جو ہماری گلتیوں سے راجنیتی کے گلتیوں سے ہوا ہے قرصی ستا کے کارن وہ اتحاس کے خونی پنوں کو دھرانے کی کوشش نہ کرو مزاک اڑا رہے ہیں لوگ ہمارا کہ یہ پولٹیشن ہے قرصی ستا کے لیے کسی حد تک چلے جاتے کسی کو جمعیداری ملتی تو بھئی نبا دے دوخہ دینا ہی تھا تو پہلے کہہ رہتا میں جمعیداری نہیں نبا سکتا کیا مزاک ہے جی میں پنجابی میں پنجاب کے لیے لڑوں گا پنجاب کے لیے ہم کم لڑے گیا کیا پنجاب کے لیے ہم نے خون نہیں بہایا گیا کیا قرصی ستا کی طرف گئے گیا کیا ہم نے نائنٹی سکس میں چیم منسٹر کی قرصی ٹھکرایا نہیں تھا کیا کیا ہم نے نہیں کہا تھا ہم نے مقصد پورا کیا مشن پورا کیا بائی بائی تاٹا پورے ہندوستان میں کیا نکلے نہیں پورے دوستان میں کیا آج شملا ایدھر نہیں ہوں کل میں شملا میں نہیں تھا پندرہ اگس کو کیسی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو بے فکو بناتے ہیں وہ پنجابیت کا نقصان کر رہے ہیں پنجاب کا ہیتحاس ہمارے گروہ سہوانوں کا خون سے سجا ہوا اتحاد امر سر پویتر وردرتی گروہ رامداس مہاراج کی درتی اس کو بھی گولیاں چلوا دی اس پہ بھی بم چلوا دی ہے ہماری گلتیوں سے اتنا بڑا حرمندر صاحب کا اپمان ہوا ہم ابھی بھی نہیں سمجھتے نہ ہم تو کسی گروہ کے رہے نہ دیش کے رہے ہم تو اپنے لیے رہے گے جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں ٹی وی کے اندر جو گندی راجنیتے کا تماشا دیکھ رہا ہوں سب دکھاوے ہیں سب جھوٹ ہیں میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں میں اتنی دیر میں کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے جتنی دیر تک اپنے من کو صاف نہیں رکھو گے پراثم راست پنجاب کی درتی 600 کلومیٹر کا بارڈر اس کی شماعوں کی رکشہ کرنی ہے اور پنجاب کو وہ 30 سال پہلے کہ پنجاب کو واپس لانا ہے اور کورسی ستا تاکہ بوک کی طرف نہیں جانا ہے تب یہ پنجاب ٹھیک ہوگا بٹا نے کہا کہ ان کے جیون پر فلم بن رہی ہے اب کرونا معاملوں میں کمی آئی ہے جلد ہی فلم کر کام بھی شروع ہو جائے گا بٹا نے کہا کہ سنگرش کیا ہوتا ہے اتنے بمب ہم نے کیوں جھیلے رازنیتک آتنگواد کتنا خطرناک ہے یہ سب فلم میں لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا دیکھو تو وہ تو بنانے والے کو پتا ہوگا میرا میں خود تو نہیں بنا رہا جو بنا رہے ریلینٹ کمپنی وہ بتائے گی اب کرونا ختم ہو گیا ہے اس کے بعد اب شروع ہوگی پوری میری لائف کے اوپر شنگرش کیا ہوتا ہے اتنے بم کیوں چلے پولٹیکل ٹیرزم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے ٹیرزم ایک ہوتا ہے راجنیتک آتنگواد کتنا خطرناک ہوتا ہے کورچی تھتا کی بھوک ساری چیزیں اس میں آئیں گے لوگوں کو شہیدوں کا بھی آئے گا کاریکرم اس میں لوگوں کو جگانے کا کام ہوگا کوشش تو ان کی پوری رہے گی بنانے والوں